بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و لی الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النوم ام آباد محزیز رادرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں نوو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عقل آج ایک ہمارے دوست نے محمد علی صاحب جو موٹیویشنل سپیکر ہیں ہمارے پروسی ملک کے ایک ویڈیو بھیجی جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ بیان کیا ہے بہت تفصیل سے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے کسی کی زمانت لے لی تھی کسی کی کفالہ لی تھی اس شخص کی جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس کا قصاص لینا تھا اب وہ قصاص لینے سے قبل اس آدمی کو اس نے اجازت چاہی کچھ دنوں کے لیے کہ میں جا کر کچھ کام کر کے آتا ہوں اور میں واپس آ جاؤں گا دو چار دن میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کس کی زمانت پر آپ یہاں سے میں آپ کو چھوڑ دوں تو اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی نہیں جانتا محمد علی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا تقی اور مشہور آدمی نہیں تھا لیکن حضرت ابو ذر نے اس کی کفالت لی اور کہا کہ میں اس کی کفالت لیتا ہوں یہ تین دن کے بعد انشاءاللہ واپس آ جائے گا اس کی بات آپ اس کو صدد دے دیجئے گا تین دن کے بعد بھی جو قصہ مشہور ہے وہ یہ کہ محمد علی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس میں موٹیویشنل سپیکر ہیں اپنی بات کو جان ڈالنے کے لیے اسی قصے کو استدلال لیتے ہوئے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اسی طرح سے یہ جو قصہ بیان کیا جاتا ہے یہ جھوٹا اور منگھڑت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے جانے کے بعد جب وہ تین دن تک کہ نہیں آیا تو حضرت ابو زر کو قصہ کے لیے کھڑا کر دیا تیسرے دن جب وہ شخص اپنے وعدے کے مطابق نہیں آیا بعد میں انہوں نے کہا اور کئی لوگوں نے اصل میں لکھا بھی یہ یہ خوبصورت واقعات میں لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب مجھے کسی نے ٹوکا تو جس طریقے سے مجھے متنبہ کیا گیا میں بھی آپ حضرات کو اور خاص طور پر اپنے بھائی محمد علی صاحب کو ای میل بھی میں نے کی تھی اور ان کو بھی بتایا تھا یہ جو قصہ آپ کو میں ابھی دکھانے جا رہا ہوں یہ بھی ایک جھوٹا واقعہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کیا بھائی محمد علی اور دیگر جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں وہ اپنی باتوں میں جان ڈالنے کے لیے ایسے قصے بیان کرتے ہیں جیسے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ہے کہ اگر میں بھاگ جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان بھاگنے والا ہے مسلمان کمیٹمنٹ نہیں نباتا مسلمان ایک وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے سو جب میں نے یہ چیز سوچی اور پوری مسلم کمیونیٹی کو جیپڈائز ہوتے دیکھا اپنے ایکٹ سے تو آئی کیم بیک اب یہ اس بندے نے کیا کیا ہے پاپس آیا لیکن یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں اس کی تفصیل یا تفصیل میں اگر آپ جائیں گے تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو زر کو قصاص کے لئے کھڑا کر دیا کیونکہ اس کی سزا قصاص تھی اور تم نے اس کی وقالت کی تھی حالانکہ یہ صحابہ اور اس صحابی جلیل کے اوپر بہت بڑا الزام ہے کہ وہ فہم فواست نہیں رکھتے تھے بھلس اس آدمی کو ایک شخص نے وقالت کی کفالت کی اور اس کو اپنی ذمہ داری پر چھڑوا دیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس صحابی کو بھی جس نے زمانت دی تھی اس شخص کی اس کا بھی جرم یہی ہوگا کہ اس کو بھی گردن کارٹی چاہیے کہ اس کا بھی قصاص ہوگا نہیں یہ غلط ہے یہ بے بنیاد قصہ ہے بلکہ اہل علم نے مجھے حیرت ہوئی اہل علم نے اس قصے کو کہا کہ یہ تو بہت ہی منگھڑت بات ہے لیسا لہا اصل ولا سند اور اس کی کوئی سند نہیں ہے اسی طریقے سے یہ قصہ بھی بھائی محمد علی بیان کرتے ہیں اس شخص نے میری بڑی سلٹ کی اس میں قائد آ رہا ہے کہ جررت پیدا کریں جگرہ پیدا کریں ایک آدمی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس کی بار بار بے عزتی کسی نے کی ہے اگر معاف کرنے سے تمہاری عزت کم ہوتی ہے تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں وہ عزت دلواؤں گا اس سے بڑی گارنٹی آپ کو کیا چاہیے یہ بڑی گارنٹی نہیں ہے یہ بڑا جھوٹ ہے یہ محمد علی صاحب معذرت کے ساتھ میں صرف آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اپنے چینل ٹو کے توسط سے مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ کہیں میرے چینل پر سٹرائک نہ ہو لیکن لا نورید منکم جزاں والا شکورہ اللہ کے لیے اس نصیحت کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جو واقعات اسلامی تاریخ کے حوالے سے آپ بیان کرتے ہیں یا آپ یا کوئی اور موٹیویشنل سپیکر بیان کرتا ہے تو براہ کرم واقعات کو تحقیق سے ایک نظر دیکھ لیا کریں علماء سے اہل علم سے رجوع کر لیا کریں اور جھوٹی باتیں شیئر کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قذب علی متعمدن فلیتبوہ مخدہو من النار اور جھوٹوں کی نشاری اللہ کے رسول نے فرمایے کہ وہ جو سنتا ہے کسی نے کہہ دیا بس اسی طرح کی بات لوگوں کو بلا تحقیق کے شیئر کر دیتا ہے تو یہ عادت کم از کم آپ کو اور ہمیں جھوٹوں میں شمار کرا سکتی ہے اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوا کرتی ہے تو ہم اللہ کی لانت سے بچیں اور جھوٹوں میں اپنا نام نہ درج کروائیں بلکہ صدیقین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کونو معصادقین سچو کے ساتھ رہو امام مسلم امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو محققین ہیں علماء اہل عدیث ہیں ان کے ساتھ رہیں اور اپنی تحقیق کریں تاکہ تحقیق کرنے کے بعد ہم کسی مسئلے کو امت کے سامنے ان کی رہنمائی کے لئے پیش کریں ایسا نہ ہو کہ جھوٹی روایات منگھڑت واقعات ایک اور صاحب ہیں پاکستان کے موٹیویشنل سپیکر ان کی بھی میں ہندوستان کے حوالے سے ایک تقریر سن رہا تھا چین اور ہندوستان کی جب کشیدگی تھی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی وہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور میں انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ایک سپریٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا خلاصہ کلام یہ ہے قصہ مختصر یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بہت ہی سنجیدگی تھے بہت ہی ذمہ داری سے چاہے وہ سوشل میڈیا پر میسیجز ہوں واتس ایپ پر ہم ایک دوسرے کو وائس میسیجز یا جو پوسٹ آتی ہیں وہ شیئر کرتے ہوں بغیر تحقیق کے اللہ کے لیے کچھ نہ شیئر کریں اور آپ محمد علی صاحب چونکہ آپ کی باتیں سنی جاتی ہیں آپ کی باتیں دیکھی جاتی ہیں لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں آپ کا گفتگو کرنے کا انداز میں لوگوں کو بھاتا ہے اور آپ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں میرا مشورہ ہے میری درخواست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آپ کریں تو اگر صحیح احادیث آپ تک نہ پہنچی ہو تو کسی اہل علم سے تحقیق کر لیا کریں اور جھوٹی روایات نہ پیش کریں جھوٹی روایات پیش کرنے سے کیوں وہ اپنی آقبت آپ خراب کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچوں کا ساتھ دینے والا بنائے سچائی کو عام کرنے والا بنائے اور جھوٹوں پر اللہ رب العالمین کی لانت ہوا کرتی ہے تو ہمیں قطعی طور پر ایسے نہ مشہور ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ریاکاری اس میں مقصود ہے بلکہ جو مقصود ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ متنبع ہو جائیں اور ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں یہ نصیحت ہے کیوں کیونکہ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدین النصیحہ دین نصیحت اور خیرخواہی کا نام ہے اور یہ خیرخواہی اس لئے میں پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے بھائی تک میری آواز پہنچے گی اور میرا بھائی انشاءاللہ تعالی مستقبل میں جب گفتگو کریں گے تو اپنی ہر تقریر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کوٹ کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان کے مطابق ان کی شان نشان قصے بیان کریں گے اگر کسی نے لکھا ہے سچے اور سنہرے واقعات تو لکھتا رہے لیکن ہم اور آپ تحقیق کے بعد اس کو پیش کریں بہت شکریہ آپ اس چینل میں چونکہ یہ محمد علی صاحب کی آواز اس میں شیئر کی ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ کہیں سٹرائک نہ ہو اس ویڈیو پر اور کمپلین نہ کی جائے تو اس لیے میں نے اس کو دوسرے چینل پر اپلوڈ کیا ہے اس امید پر کہ انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے ایک سیکھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر پاؤں گا بہت شکریہ ٹھ bringen اس کو دوسر کی خدشہ ہے جو superintendent اس کا حضورد سٹرائے جو پھر 息 پہ ، جو واپئی موسیقی